قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں تین اہم بل حکومت نے 30 منٹ میں منظور کروا لیے ہیں ایک بل تو یہ ہے کہ جو سرویسز چیف ہیں ان کی مدت ملازمت تین سال سے بڑھا کر پانچ سال کرنے کا بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے اور دوسرا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی تعداد سترہ سے بڑھا کر چونتیس کی جاری ہے اور تیسرا بل جو سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پرسیجر کمیٹی ہے اس میں بھی ترمیم کرنے کا بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے اس کی تفصیل تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور بچھلا بی بی آج عدالت میں کیوں روتی رہی ہیں یہ بھی آپ کو آج ہی کے ویلاگ میں بتائیں گے میں ہوں آفتاب ابراہیم اور آپ میرا یوٹیوب چینل آن درکارڈ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں رب زلجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بچھلا بی بی کی جو آج عدالت میں روپڑی ہیں اور کہا ہے کہ میں آئندہ اس عدالت میں نہیں آؤں گی تو بچھلا بی بی اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت میں کیوں روئی ہیں اور انہوں نے کیا بیان دیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اسلام آباد کی ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی چھے اور بچھلا بی بی کی ایک مقدمے میں درخواست زمانت پر سمات ہوئی جس سلسلے میں بچھلا بی بی عدالت میں پیش ہوئی دورانے سمات بچھلا بی بی نے روستم پر آ کر کہا کہ میں انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے منصفوں کی نو مہینوں سے نائنصافی کا شکار ہوں بانی پی ٹی آئی اور مجھے نائنصافی کر کے سزا دی گئی انہوں نے کہا کہ ہمارے بکلاس میں تمام بکلاس صرف وقت ضائع کرتے ہیں جو اندر انسان بیٹھا ہے کیا وہ انسان نہیں ہے کسی جج کو نظر نہیں آتا میں اب اس عدالت میں نہیں آؤں گی کیونکہ یہاں صرف نائنصافیاں ہوتی ہیں سمات کے دوران بچھلا بی بی رو پڑی اور کہا کہ انصاف تو ہے ہی نہیں میں انصاف کے لیے نہیں آئی میرا کمبل اور دیگر سمان گاڑی میں ہے جب آپ کہیں گے میں جیل جانے کو تیار ہوں تو یہ بچھلا بی بی آپ دیدہ ہو گئی ہیں عدالت میں اور ان کا ہونا بنتا بھی ہے ان کو نو مہینے جو ہے وہ بغیر کسی کیس کے بھوگس مقدمے میں جیل میں رکھا گیا ہے پھر ان پر سختیاں کی گئی ہیں اور عمران خان صاحب بھی تقریباً پندرہ مہینوں سے جیل میں ہے اور خان صاحب کے ساتھ بھی جو ظلم ہو رہا ہے تو ایک اہلیہ ہونے کے ناتے اور ان کا بلکل آپ دیدہ ہونا بنتا بھی تھا تو یہ پاکستان میں نائنصافیوں اپنے عروج پر ہیں پاکستان میں اس وقت سیول مارشل لا اور سیاہ مارشل لا اپنے عروج پر ہے اور پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ جو ہمارے جمہوری حکمران ہیں ان کو چابی دیتی ہے تو جس طرح وہ کہتے ہیں یہ اس طرح کر دیتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں قومی اسمبلی کا ایک ہنگامہ خیز اجلاس ہوا ہے اور یہ اجلاس جو ہے تیس منٹ جاری رہا ہے اور اس تیس منٹ میں حکومت نے کوئی تین اہم بڑے بل منظور کروا لی ہیں اپوزیشن شور شرابہ کرتی رہی ہے حکومت بل منظور کرتی رہی ہے اپوزیشن ایجنڈے کی کافیاں پھاڑ کر سپیکر قومی اسمبلی پر پھینکی ہیں بلز پھاڑ کر قومی اسمبلی کے سپیکر پر پھینکی ہیں اور سپیکر بار بار اپوزیشن کو کہتے رہے ہیں کہ آپ ان کی بات سن لیں تو پھر آپ کو بولنے کا موقع دیا جائے گا لیکن تحریک انصاف نے سپیکر کی ایک نہ سنی اور میرے حساب سے ٹھیک کیا کیونکہ سپیکر صاحب تو یہ مائنڈ بنا کر آئے ہوئے تھے کہ بل پیش ہوں گے آزم نظیر تارد صاحب بل پیش کریں گے خاج آصف صاحب بل پیش کریں گے اور بل جب پیش ہو جائیں گے تو اجلاس ملتوی کر دیں گے اور پھر جب اگلا اجلاس ہوگا تو اس میں بات چیت ہوگی اور اپوزیشن کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا لیکن اپوزیشن بھی سپیکر کے ٹرائپ میں نہیں آئی اور جوں ہی بل منظور ہوئے تو سپیکر صاحب نے اجلاس کو کل گیارہ بجے تک ملتوی کر دیا تو اب یہ جو بل پیش کیا گئے ہیں یہ بہت ہی حیران کن ہے ان میں سے سب سے جو حیران اور پرشان کن چیز ہے وہ یہ ہے جو قومی سمبلی میں بل پیش کیا گیا ہے جو سروسز چیف ہے ان کی مدت ملازمت پانچ سال کرنے کا بل جو ہے یہ پیش کیا گیا ہے اور قسرت رائے سے منظور بھی کر لیا گیا ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں تھا حکومت نے اس کو خفیہ رکھا ہوا تھا ججز کی تعداد کے حوالے سے تو پتا تھا کہ حکومت کو بل لانا چاہ رہی ہے اور اس کے علاوہ پریکٹس اور پروسیجر کمیٹی میں ترمیمی بل بھی لے کر آئے گی لیکن یہ جو سروسز چیف کی مدت ملازمت کا بل تھا یہ حکومت نے خفیہ رکھا تھا حکومتی وزراء کو بھی نہیں پتا تھا تو اس کو اچانک قومی سمبلی میں پیش کیا گیا ہے خاجی عاصف صاحب نے قومی سمبلی میں یہ تین بل پیش کی ہے کیونکہ تین فورسز ہیں تو تین بل پیش کی ہے نیوی کا کیا ہے ائر فورس کا کیا ہے اور دوسری ہماری جو بری فوج ہے اس کا کیا ہے تو اب اس نیوی بل کے تحت جو ہمارے آرمی چیف ہوں گے جو ہمارے ائر چیف ہوں گے اور جو نیوی چیف ہوں گے نیوی چیف ہوں گے ان کی مدت ملازمت پانچ سال کے لیے ہوگی وزیر دفاع خاڑی آصف نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل انیس سن بامن قومی ساملی میں پیش کیا پاکستان نیوی ترمیمی بل اور تمام سرویسز چیف کی مدت ملازمت پانچ سال کرنے کا بل بھی ایوان میں پیش کیا گیا حکومت قومی ساملی اجلاس میں تمام بلز زمنی ایجنڈے کے ذریعے لائی قومی ساملی نے سرویسز چیف کی مدت ملازمت پانچ سال کرنے کا بل کسرت رائے سے منظور کر لیا اس کے علاوہ پاکستان آرمی ایکٹ ترمیمی بل دوزار چوبیس قومی ساملی نے منظور کیا بل کے تحت پاک فوج میں جنرل کی ریٹائرمنٹ کے قوائد کا اطلاق آرمی چیف پر نہیں ہوگا تائناتی دوبارہ تائناتی ایکسٹینشن کی صورت میں آرمی چیف بطور جنرل کام کرتا رہے گا اس کے علاوہ ایوان نے پاکستان ائر فورس ایکٹ انیس سن تریپن اور پاکستان نیوی ترمیمی بل کی بھی کسرت رائے سے منظوری دے دی سپیکر نے بلز کی منظوری کے بعد قومی ساملی کا اجلاس کل صبح گیارہ بجے تک ملدوی کر دیا ہے اور سینٹ کا اجلاس جاری ہے اس میں بھی یہ بل پیش کیے جائیں گے تو ان کو پاس کروا لیا جائے گا تو اس کے بعد یہ پھر قانون بن جائے گا تو پھر جو پہلا بل تھا جو آزم نظیر تاڑر صاحب نے پیش کیا وہ سپریم کورٹ آ پاکستان میں ججز کی تعداد بڑھانے کا بل ہے جو سترہ سے چونتیس ججز کرنے ہیں سپریم کورٹ کے چیپ جسٹر صاحب پاکستان سمیت اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل دوزار چوبیس بھی کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا قومی اسمبلی کا اجلاس دو گھنٹے سے زائد تاخیر سے سپیکر آیاد صادق کی زیر صدارت شروع ہوا وزیر قانون آزم نظیر تاڑر نے وقفہ سوالات محتل کرنے کی تحریک ایوان میں پیش کی جسے منظور کر لیا گیا اپوزیشن کی طرف سے شدید مخالفت کی گئی اور ایوان میں نو نو کے نعرے لگائے گئے اسی دوران وزیر قانون نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آئیڈینیس اور سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کا بل ایوان میں پیش کیا اور کہا کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد چونتیس تک کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت بنائی ہے اس کے لیے بھی ججز چاہیے تھے ججز کی تعداد بڑھانے کا مقصد زیر التوا مقدمات کی تعداد کم کرنا ہے وزیر قانون نے اسلامباد ہائی کورٹ ترمیمی بل بھی ایوان میں پیش کر دیا بل پیش کیے جانے کے بعد سپریم کورٹ ججز کی تعداد چونتیس کرنے کی قانون سازی پر کاروائی شروع کی گئی تاہم اسی دوران اپوزیشن کا ایوان میں شور شراب آ جاری رہا اور اپوزیشن نے سپیکر کے ڈائس کا گہراؤ کر کے احتجاج کیا اور بلز کی کافیاں پھاڑ دی قومی سمبلی نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد چونتیس کرنے کا بل منظور کر لیا اور بل کے مطابق چیف جسٹس پاکستان کے علاوہ سپریم کورٹ میں اب ججز کی تعداد تیتیس ہوگی اس کے بعد قومی سمبلی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل دوزار چوبیس کی شک وار کسرت رائے سے منظوری دی قومی سمبلی نے اسلامباد ہائی کورٹ ایکٹ میں بھی ترمیم کا بل منظور کروا لیا جس کے تحت ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد اب نو سے بڑھا کر بارہ کر دی گئی ہے تو یہ ایک ہنگامہ خیز اجلاس ہوا ہے تو غالباً تیس منٹ جاری رہا ہے اور اس تیس منٹ میں حکومت نے اگر ٹوٹل بلز کی بات کریں تو چھے بلز منظور کروائے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں چٹ منگنی پٹ ویا والا کام ہوا ہے آتے گئے ہیں اور منظور ہوتے گئے ہیں کیونکہ یہ سادہ قانون سازی ہے تو اس کے لیے ٹو تھرڈ میجورٹی نہیں چاہیے تو حکومت نے بڑی پھرتی دکھائی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بل لائے جا رہا ہے کہ ایک بندے کو اگر تین ماہ تک اٹھایا جائے گا تو اس پر کاروائی نہیں ہوگی اور اس پر جو جرم ہے وہ ثابت کیا جائے گا یعنی کہ تین ماہ تک اس کو کوئی ادارہ زمانت نہیں دے سکے گا ریاست چاہے اس کو جس حال میں رکھے اس کی کوئی شنوائی نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ جس کو پانچ سال کی سزا ہوگی اس کی سزا عمر کیت کنسیڈر کی جائے گی تو یہ حکومت نے کچھ نئے آئینی بل لائے ہیں اور اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے جس میں آئینی بینچ کے سربراہ کا انتخاب کرنا ہے اور یہ جو نیا ترمیمی بل لائیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا اس کے تحت حکومت نے یہ چلاکی کی ہے کہ اب جتنی بھی سبریم گوڑا پاکستان میں آئینی مقدمے ہیں جن پر نظر ثانی کی درخواستیں آنی ہیں یا جو اپیلیں ہیں اب وہ آئینی بینچ سنے گا سپریم کورٹ کا بینچ نہیں سنے گا جو نیا بینچ بنے گا وہ ان کیسز کو سنے گا یعنی کہ جو آئینی معاملہ ہے ریزیرو سیٹوں کا وہ آئینی بینچ میں جائے گا اور اس کا سربراہ گمہ اپنی مرضی سے لگائے گی اور اسی طرح اور بھی حکومت کو جو کیسز فائدہ دینے کے لیے ہیں یا جن کو حکومت میں اپنی حق میں فیصلہ چاہیے وہ بھی آئینی بینچ میں کیسز جائیں گے تو آپ عملاً اس وقت سمجھ لیں کہ پاکستان میں سیول مارشل لال لگ گیا ہے اور یہ ہمارے جو جمہوریت کے چیمپین بنتے ہیں انہوں نے پاکستان کے آئین کا حولیہ بگاڑ دیا ہے اور مولانا فضل اور احمان صاحب نے بھی اس کی سخت مخالفت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جمہوریت کے چہرے پر کالا رنگ ملنا چاہتے ہیں اور ہم بھرپور مضامت کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آئینی ترمیم کی توہین کر رہے ہیں مولانا فضل اور احمان صاحب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نوے روز اپنی تحویل میں رکھنے اور تحویل کی مدد میں اضافہ کرنا ملک میں سیول مارشل اللہ قائم کرنے کے مترادف ہے اور جمہوریت کے چہرے پر ایک دبہ ہے یہ اصل بیسیکلی انصداد دہشتگردی ایکٹ میں ترمیم لا رہے ہیں جو چھویسویں آئینی ترمیم کی توہین ہے یہ مولانا صاحب کا کہنا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ترمیم لائی جاتی ہے تو ہم اس کی برپور مضامت کریں گے حتمی جو ہے وہ ہم احتجاج کریں گے اور اس حکومت کے خلاف ہم ہر سطح پر احتجاج کریں گے مولانا فضل اور احمان کا کہنا تھا کہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ چھویسویں آئینی ترمیم میں کن شکوں کو واپس لینے پر امادہ ہوئی ہے کیا آج ترمیمی آئین کے روح کے منافی نہیں ہے تو مولانا صاحب آپ ٹرپ ہو گئے تھے انہوں نے آپ سے ووڈ لے لئے تھے حکومت نے یہ سارے بلز منظور کروانے ہیں اور یہ سادہ اکثریت میں ہو جائیں گے آپ کو انہوں نے رام کر لیا تھا جن جن شکوں پر آپ کو تحفظات انہوں نے وہ رموو کر دیئے اب وہ زمنی جنڈے کے طور پر بل لاتے ہیں اور پاس ہو جائیں گے آپ اور تحریک انصاف احتجاج کرتے رہے ہیں اور آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ملک میں اس وقت سیول مارشلہ ہے اگر آرمی چیف کی مدد پہنے سال کی جاتی ہے تو پھر آپ سمجھ لیں تحریک انصاف کا کیا علونہ ہے تحریک انصاف کی نہیں تو بری خبریں اور تحریک انصاف کے چیئرمن بریسے گو نے کہا ہے کہ یہ ججز کی تعداد نہیں بڑھانا چاہتے یہ مرضی کے ججز لانا چاہتے ہیں تو ہم اس پر پالیسی بیان جو ہے وہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اس پر کچھ پالیسی بیان دیں یہ تو عمران خان صاحب سے ہم گائل ڈائن لیں گے تو وہ ہی اس پر پالیسی بیان دیں گے لیکن ہمارا اتجاج کرنا بنتا تھا وہ ہم نے کیا ہے تو دوستو یہ تھی لیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے مزید اپ ڈیٹس آئیں گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کے بھی لاکھ سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ